اسلام علیکم دوستو آج پہ آپ کو اپنے گھر کی جو ہے وہ سیر کراؤں گا اس وقت ہم برمیگم میں ہیں نمبر دو پیپلو روڈ اور یہ جناب بری جو ہے سڑک ہے جس پر میں یہ حج پذیر ہوں اور اب میں آپ کو لگے چلتا ہوں اپنے گھر کی طرف تو گھر تو خیر میرا کافی بڑا ہے تو آج میں کوش کروں گا کہ آپ کو صرف جو اب میرا گارڈن ہے تو یہ میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ ہمارا انٹرنس ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ سارے کا سارا میں نے اپنی بیٹی سائمہ جعوید اور جعوید کے ساتھ مل کر یہ نہ صرف دیزائن کیا بلکہ یہ ٹائلز وغیرہ بھی جو ہے میرا یہ ساری کی ساری ہم نے خود لگائی ہے تو یہ گھر کا سارا کام ہم تینوں نے جو ہے وہ بلکے کیا تو یہ میرے ادائیں طرف جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سیب کا ایک عودہ ہے اور اس کے ساتھ آگے ڈاشپاتی ہے اور اسی کے ساتھ آگے چھوٹا سا میرا گرین ہاؤس ہے تو آج ہم گرین ہاؤس میں تو نہیں چلیں گے گرین ہاؤس پر پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے اور یہ گرین ہاؤس کے ساتھ ہی میرا بیڈ روم ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے یہ باقی جو ہے وہ گر ہے تو اس گر کے ساتھ ہی جناب الگ سے میرا چھوٹا سا گارڈن ہے تو اس گارڈن پر بھی ہم نے بہت محنت کی اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تقریباً کوئی گیارہ سال پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا اور اس پر بہت سارا کام جو ہے آہ وہ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہے اب بدقسمتی سے پچھلے دو تین سال سے تو میں تو بزاعت خود کچھ کام نہیں کر سکا تو یہ انٹرس بھی جو ہے یہ خود ہی ہم نے بیو ساملے کے ڈیزائن کی دو پودو کو جوڑ کے جناب ہم نے یہ انٹرس بنایا ہے اور میں جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ساری چیزیں وہ یہ کہ یہ میرے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریادی طور پر ہارڈروپارک سسٹم کے لیے ہم نے اس کام کو شروع کیا تھا تو یہ کوئی چونکہ چھت جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے آہ اس کی لکڑ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمج ہوگی تو اب میں بزاعت خود تو کچھ نہیں کر سکتا تو جعوید نے آہ پچھلے چند ماہ سے اس پر دوبارہ جو ہے وہ کام شروع کیا یہ یہ ہمارے گھر کے آہ قریب ہی ہے ہمارا جو ہے وہ پرمیگام ائرپورٹ تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں لکڑ جو ہے وہ آہ کافی ڈیمج ہوگی تو جعوید نے بہت زیادہ اس پر اب کام کیا ہے تقریبا ساری لکڑی کو ری پلیس کیا ہے ابھی پھر بھی اس پر بہت سارا کام جو ہے آہ وہ باقی ہے تو یہ میرے ڈائن طرف جو ہے آپ آہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کارنر میں آہ ایک آہ ووٹر ٹینک ہے آہ جس میں آہ سے پانی جہاں وہ آہ نکلتا ہے اوپر سے گرتا ہے جسے ووٹر فول کہتے وہ بنتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں سے آہ ڈیچے کی طرف یہ بیٹا ہوا آہ جراب آہ ریت اور پتھروں کے درمیان سے گزرتا ہوا آہ یہاں جو بھی جو ہے وہ پھول لگے ہوئے تھے لیلی کے تو پھر اس کے بعد آپ یہاں آگے دیکھ سکتے کہ یہاں آہ جو ہے وہ یہ ووٹر آہ آہ پھول نہیں بلکہ سپلوے ہے تو سپلوے سے پانی جو ہے وہ بالکل نیچے چلا جاتا ہے اور یوں ہمارے گارڈن کو وہ بلکل متاثر نہیں کرتا تو یہ ڈیچے سے اس یہ جو ٹینک ہمارا آہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس کے اندر آہ جو ہے آہ وہ چلا جاتا ہے آہ یہ آہ یہ جو بریج ہے آہ بریج کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکڑی کے جو سپینڈل ہیں آہ یہ یقین کریں کہ میں میر پر سے آہ جراب سپیشلی برواکل آیا تھا اور یہاں میں نے ان کو استعمال کیا اور اب دوبارہ ان کو یہی پر جراب وہ جو ہے وہ آہ لگایا ہے تو یہ اس کی میں آپ کو پتاؤں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آہ کافی زیادہ گیرہ ٹینک ہے اور آہ اس پہ مچھلیاں جو ہے وہ آہ پالی جاتی ہے اور جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا آہ کہ پانی جو ہے اس ٹینک میں سے گزر کر آہ وہاں جو ہے وہ ٹینک میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور آہ کی پائپنگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے تو یہ پمپ سے باہر پانی جاتا ہے تو باہر کھولی فضاء میں سے آہ گزرتا ہوا پھر وہ سپلوے سے نیچے آکے اس ٹینک میں دوبارہ جو ہے آہ وہ چلا جاتا ہے اور اس ٹینک کے اوپر آہ جراب ہم نے یہ جگہ بنائی ہے آہ بیلٹنے کی تو یہ بنچیز آپ آہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اچھے خاصے آہ افراد کے لیے جو ہے وہ آہ بیٹھنے کی بہترین جو ہے آہ وہ جگہ ہے تو اس سے جو پہلے اب نے ڈیزائن کیا تھا آہ یہاں سے آہ اس طرف یہاں سے اس طرف سامنے جو ہے یہ آہ وہاں برڈ ہاؤس جو ہے وہ بنایا تھا جس میں ہم نے مختلف قسم کے پرندے اور مرگیاں آہ بھی رکھی ہوئی تھی آہ میری کسی صاحب کا ویڈیو میں آپ نے یقیناً وہ دیکھا ہوگا تو اب چونکہ میری آہ جو سب سے چھوٹی ہے آہ شیزہ جاوید گرینڈوٹر تو وہ اس وقت تو بہت چھوٹی تھی آہ تو اب تھوڑی بڑی ہوگی تو اب اس کے لیے جناب وہ پلے ہاؤس جو ہے آہ یہ جاوید جو ہے یہ بنا رہا ہے تو یہ اس کی بامی نے اور ڈیڈی نے آہ ڈیزائن کیا ہے تو آہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی بڑا آہ جو ہے وہ ابھی کمپنیڈ نہیں ہوا یہ سب سب پر جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر آہ کام جو ہے یہ ہو رہا ہے اور آہ آہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے اور اب میرا کاب صرف ہی ترہی ہے کہ میں چھوٹی موٹی اسسٹنٹ دے لیتا ہوں اور یوں جاوید ورسائیمہ جو ہے یہ خود ہی جو ہے اس کو کمپنیڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے پیچھے بہت سارا مٹیریل پڑا ہے آہ جس پر آہ جو کہ کام کام میں استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ یقین یقینی طور پر دیکھ سکتے ہوں گے کہ میرے صاحب نے جو ہے وہ پہلے عوارہ تھا آہ کیا کہتے اس کو بار بی کیو سٹینڈ تو اب اس بار بی کیو سٹینڈ کی جگہ پر آہ ایک اوون جو ہے ایک اوون جو ہے وہ بن چکا ہے آہ جو کہ آہ جس میں بے ترین قسم کی کوکنگ کر سکتے ہیں نان کر سکتے ہیں آہ وہ بیرے سامنے ایک تو اس میں بہت ساری کوکنگ جو ہے آہ جے شیف کے رہب سے جو ہے وہ کچھ میں نے ویڈیو اوریڈی لگائی ہے تو یہ یہ سارا بھی جو ہے وہ جعوید اقبال نے آہ نہ صرف خود ڈیزائن کیا ہے بلکہ کمپلیٹی اس کو خود بنایا بھی ہے اور یعنی کہ باہر سے کسی قسم کی کوئی لیبر جو ہے وہ اس نے استعمال نہیں کی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آہ چولا ہے آہ ان دونوں میں جو ہے وہ لکڑ استعمال ہوتی ہے اور بس کی بات یہ ہے کہ اس ڈیزائننگ میں آہ جو لکڑ استعمال ہوتی ہے وہ دنوں جو ہے وہ نہیں پھیلاتی اور آہ نارمل لکڑی سے 50% کم لکڑ استعمال ہوتی ہے اور اس پر بہترین قسم کے کھانے جو ہے آہ یہ جو ہے وہ آہ تیار جو ہے آہ وہ کیے جاتے تو آہ تو یہ آہ چھوڑا سا میرا جو ہے وہ گارڈن ہے آہ جو اس وقت آفرا تفریقی عالم ہے کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ آہ کام ہو رہا ہے دوبارہ اس کو وہ کمپلیٹی ری ارگنائز کر رہے ہیں اور کچھ اس میں انہوں نے تبدیلیہ بھی جو ہے آہ آہ وہ کی ہے اب میں مزے کی بات بتاؤ آپ کو کہ جو سب سے چھوٹا ہے ہمارا زائم جعوید تو وہ بہت خوش ہے اور شیزہ بھی جو ہے شیزہ جعوید وہ بھی بہت خوش ہے کہ ان کا گارڈن جو ہے ان کا یہ پلی ہاؤس جو ہے یہ بنہا ہے اب سب سے چھوٹے زائم کی جو خواہش ہے وہ میں آپ کو بتاؤں آہ میں آپ سے شیر کر رہا ہے یہ چاہتا ہوں کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو پلی ہاؤس ہے یہاں سے سیڑھی بڑا کے وہ جو پیچھے آپ کو درخت نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اس کی خواہش ہے کہ اس کے اوپر ایک آہ پلی ہاؤس جو ہے وہ اس کے اوپر بنا دیا جائے آہ اور وہ یہاں اپنے گارڈن سے سیڑھی پر چڑھ کے وہاں اس درخت کے اوپر اجھا کے وہ کھیل سکے تو یہ اتری معصوب کی اس کی خواہش ہے اور شاید یہ پورا کرنا آہ جو ہے آہ وہ ممکن نہیں ہے تو یہ تھا اب تھوڑا سا آہ تارف میں اس گارڈن کا تو یہ بتادا جو ہے وہ آپ کو دکھا بھی دیا میں نے اور بتا بھی دیا کہ بریادی جو بقصد ہے وہ یہ کہ میں یہاں آ کے بھی آہ اپنے آپ کو اس حوالے سے میں نے آہ جو ہے وہ آہ خود کو رکھا ہے مصروف یہ میرا میری لے سکتا ہے ایک ساکر کے لیے تشویر یہ جو ہے آہ آج کا ویڈیو پہ اپلوڈ کر رہا ہوں تو پہ یہ میرے ویڈیو جو ہے وہ خود بنائی ہے تو اب یہ شارٹ جو ہے یہ آہ جاوید جو ہے وہ لے رہا ہے تو دوستو انسان کو ہمت جو ہے آہ وہ کرنی چاہیے اگر انسان اپنی حمد کرے تو کسی بھی قسم کی دسمیلٹی جو ہے وہ اس کے آڑے جو ہے وہ آہ نہیں آتی تو یہ میرے اپنے ایک گارڈن کا آہ تھوڑا سا آپ کو سہر جو ہے وہ کروا دیئے انشاءاللہ جب یہ پرجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو یہاں پر جب وہ کوئی بار بی کیو پارٹی ہوگی تو پھر میں اس کی اچھی سی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا اور آہ باقی اپنا گھر بھی جا وہ کسی وقت وہ دکھاؤں گا تو آہ تک کے لیے آہ کافی ہے مجھے عبید ہے کہ میری ویڈیوز کو آپ لائک بھی کرتے ہوں گے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اس کے اوپر آپ کامٹ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ کر سکتے تاکہ آپ کے اٹھائی ہوئے سوالات کا میں جواب بھی جو ہے وہ دے سکتے بہت بہت شکریہ